اصل میں تو جب ہم بات کریں تصویف کی یا تذکیہ کی تو بنیادی طور پر ہم مائٹ سائنسز کی بات ہی کرتے ہیں کیونکہ انسان جو ہے وہ کلی طرح سے ہے ایک اس کا برین ہے ایک اس کا مائنڈ ہے ایک اس کی باڈی ہے کہ اس کے ایموشنز ہیں اس کی فیلنگز ہیں اس کا انر مائنڈ ہے یہ بہت ساری چیزوں کو بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اس کی تعریف بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ جان مکین کہتا ہے وہ کہتا ہے کیا آدمی کیا ہے یعنی دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک ڈی این اے اس کا جو کہ کیمیکل سے تعلق رکھتا ہے جو میری بناوٹ ہے اور دوسرا تعلق میرا ہے جو کہ میری حیبٹس ہیں وہ جو ہے وہ سوچنے کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کے اوپر بلکہ انل پی جو ہے نیرو لنگویسٹک پروگرامنگ جو کہ مائنڈ سائنسز کی بنیاد ہے اس کے اندر ہم تین کام کرتے ہیں ہر شخص تین کام کرتا ہے ایک تو سوچتا ہے وہ دوسرا بولتا ہے تیسرا ایکٹ کرتا ہے تو یہ جو تینوں کام کرنے ہوتے ہیں یہ مائنڈ سائنسز ہے ایک چیز اس کے اندر بڑی اہم ہے وہ ہے سوچنا کیونکہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس سوچ نہیں ہے اور کوئی موٹو نہیں ہے آپ کا تو میرا نہیں خیال کہ آپ یہاں بھی آسکتے تھے میں گھر سے یہاں نہیں آسکتا تھا یعنی اگر میرے پاس موٹو نہیں ہے تو میں نہیں آسکوں گا سب سے بہترین اگر کچھ چیز دیکھنی ہو تو آپ کا گاڑی کے اندر سٹیرنگ لگا ہوا ہے جو ہینڈل آپ کے موٹسائیکل کا تو آپ سب سے پہلے میں سوال پوچھتا کہاں جانا ہے تو آپ کہتے ہیں کہیں بھی نہیں تو کہتے ہیں پھر رضائی میں سوچے جار کے اپنے چار پائی تو اس سے مراج یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی کام کے لیے پہلے سوچنا ہے اور یہ جو سوچنے والا جو ہے انسان اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی سوچ سوچے دوسری ہے کہ کیا وہ ہارڈ ورک کرے تو آپ کے خیال کے مطابق جو صبح مزدور بیٹھے ہوتے ہیں چوکوں کے اندر تو کیا وہ ہارڈ ورک کرنی ہوتے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہیں آپ نے ایک خاص ڈسپلن میں سوچنا ہے اور ایک خاص ڈسپلن میں اپنے سوچے ہوئے کوئے پر عمل درامت کرنا ہے تو آپ ایک بہترین زندگی بزارنے کے قابل ہو جائیں گے ادروائی سے عام ایک معمولی زندگی بزاریں گے